اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے جی سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونج دوستو آج جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آہا ہوں یہ ویڈیو ایک ایسی ڈی سی سیلنگ فین کے بارے میں ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایسی ڈی سی ایک سیلنگ فین کو کرنے والے جی انبوکس اور اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں کہ آیا یہ سیلنگ فین کیسا ہے کس طرح کا ہے اور اس کے بعد یہ کس طرح چلتا ہے کس طرح اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یہ بیٹری اور بجلی دونوں پر چلتا ہے کیونکہ یہ ایسی ڈی سی فین ہے تو اس طرح کی سوالات بہت سارے آئیں گے دوستو کے کیا بھائی یہ ایٹر ٹائم بجلی پہ یا ایٹر ٹائم بیٹری پہ دونوں پر کٹھا چل سکتا ہے یا نہیں تو آج ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرنے والے ہیں اور آج آپ کو مختلف قسم کی جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن بھی ملے گی اس کے بعد دوستو اس فین کے ب بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اگر لائٹ ہو یا نہ ہو یہ فین آپ کا باندھنی ہونے والا کیونکہ یہ ایسی پر بھی چلتا ہے اور ڈی سی بھی چلتا ہے اور یہ جو فین ہے دوستو رادو کمپنی کا فین ہے بہت ہی اچھا کمپنی ہے اور اس کی جو قوالیٹی ہے فین کے بہت اچھی ہے تو چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں جی اپنے فین کے انبوکسنگ تو سب سے پہلے دوستو آپ میرے ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اس کے بعد چینل کو کر دیجئے گا سبس موسیقی تو دوستو یہ دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جی یہ ہے رادو کا فین تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں رادو کے فین کے ساتھ ٹوٹل تین باکس آتے ہیں ایک جو ہے مین فین ہے اس کے بعد ایک اس کا کنٹرول باکس ہے اور اس کے بعد ایک اس کا پروپیلر یعنی کہ اس کے جو پر ہوتے ہیں اس کا باکس ہوتا ہے تو کم سے کم دوستو تین اس کے ساتھ باکس آتے ہیں تو جب بھی آپ رادو فین خرید رہے ہوئے آپ نے یہ چیک کر لینا کہایا ہے تین فین مکمل تین جو باکس ہیں وہ مکمل ہیں یا نہیں تو سب سے پہ plead دوستو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا باکس ہے کہ اس کے اندر اس کا کنٹرول باکس ہے اس کے بعد بڑا جو باکس کے اندر اس کے اندر اس کی مین موٹر ہے یعنی کہ اس کی برشلش موٹر ہوتی ہے وہ ہے اس کے اندر جس کو بھی ہم کھول رہنگے اس کے بار یہاں پر اس کا پروپیلر کا باکس ہے تو سب سے پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بڑے دوستو موٹر کے باکس کو کھول لیتے ہیں اور میں آپ کو کھول کے دک اس کے اندر کیا ہے تو لی جے یہ ہے جی ہمارا باکس تو اس کو کھول لیتے ہیں تو اس کو میں سب سے پہلے نکال لیتا ہوں باہر اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے باکس میں آب یا دے سکتے ہیں اس کا جو ہے ایک راڑ نکلتا ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنے فین کو جو ہے دوستوں اپنی چھت کے اوپر لٹکانا ہے اس کے بعد اس کے اندر اس کی مین موٹر ہے تو اس کو بھی باہر نکال لیتا ہوں تو مہین موٹر کو جی نکال لیا گیا ہے باہر اس کے بعد شاپر سے بھی اس کو باہر نکال لیتا ہے تو شاپر سے بھی میں نے دوستو اس کو نکال لیا ہے باہر تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو مہین موٹر ہے کتنے خوبصورت ہے اس کو باہر یہاں پر ڈیزائن دے سکتے ہیں سیمپل سا ڈیزائن ہے بڑا خوبصورت رہلا ہے اس کے بعد کمپنی کا لوگو لگاوا ہیں یہاں پر رادو اور یہ جو دوستو اس کے فرنٹ ہے یہ جو ہے مکمل جو سیلور میں ہے کیونکہ سارا سیلور باڈی ہے اس کے بعد یہ جو اس کا لوگو اگر ہے دوستو یہ جو ہے پلاسٹک کے اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہے رادو کے جو فین ہے اس کے پر یہاں پر لکھا ہے جی رادو فین گرفت کہ میں لوگو پتی ہے فرежд بلاک اور بلو ویزہ ب riot ہے ت وتو یہ بریسلسٹ موٹر کے اصل میں جو وائرز ہوتی ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہے جس selective pop-up dolphins ہم آبکھ کنٹرول باکس کو کنٹرول باکس کنٹرول باکس اس کو لیتے ہیں کنٹرول باکس کھوھل تے ہی آپ دے سکتے ہیں کسکے اس کی ھ ویرموٹ کنٹرول یعنی کہ آپ اس کو وائرلیس لی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہ ہے جس کے ساتھ ایک ریموٹ آیا جو کہ ہے اس کا ریڈو فین کا اپنا اس کے ذریعے دوستو مختلف سپیڈز ہیں اس کے اندر اس کے بعد مختلف گھنٹے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو کئی دو گھنٹے کے لیے چلانا جاتے تو اس کو دو گھنٹے پر کلک کر دیں اگر آپ چار گھنٹے کے لیے چلانا جاتے تو چار گھنٹے کے لیے کلک کر دیں وہ سمارٹ بٹن آج آٹھ گھنٹے یعنی ایک اس کا تین ٹروٹر بٹن ہے جس کے ذریعی آپ دو چار آٹھ گھنٹے تک اس کو لگاتار چلا سکتے ہیں یعنی کہ ٹائم کی سیڈنگ بھی اس کے اندر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک پاور کا بٹن ہے جس کے ذریعی آپ اس کو اون آف کر سکتے ہیں تو یہ ہے جس کے ریموٹ اس کے بعد یہ آ چکا ہے جی اس کا مین دوستو کنٹرول تو یہ ہے جی اس کا مین کنٹرول باکس کو میں آپ کو نزدی کر کے بتاؤں گا کیا کیا ہے اس کے اندر تو زرا اس کو کرتے سیڈ میں ہم اپنے تیسرا جو باقس اس کو ان باقس کر لیتے ہیں تو لیجئے جی میں اس کو بھی کھول لیتا ہوں پھر آپ اس کو بھی دکھا لیتا ہوں اس کے پر تو یہ باقس کو کھول لیا گیا ہے اس کے بعد یہ ہے جی اس کے تین پر جو کہ ارجنل راڈو پہ ہیں مکمل پیک ہو رہے ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں تو یہ ہے جی اس کے آپ دے سکتے ہیں پر تینوں کے تینوں بہت خوبصورت لگے ہیں اتنے زیادہ وزنی بھی نہیں ہے اور ٹوٹل جو دوستو یہ پا رہے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں جی سیلور میں کیونکہ سیلور میں ہی بنے جاتے ہیں مکمل جو پا رہے ہیں جی تو یہ ہے جی اس کے پرس کے بعد میں آپ کو رکھاتا ہوں دوستو اس کے کنٹرل باکس تو یہ ہے جی اس کا کنٹرل باکس آپ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت کنٹرل باکس ہے پر اسے کافی سارے جو کمپوننٹس لگے ہوئے اس کو کافی ساری وائرنگز ہے جس کے بارے میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو یہ ہے وائرز تو یہ دو ریڈ اور بلیک وائرز ہے جس طرح جیسے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ریڈ اور بلیک ہمیشہ ڈی سی میں استعمال ہوتی ہوں وائرز تو اس لیے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر پرچی کے اوپر بھی جو چٹ ہے لگی ہوئی اس کے پر بھی آپ دے سکتے ہیں لکھا ہے یہاں پر بارہ وولڈ ڈی سی یعنی پر دوستو آپ نے اس سرکٹ کو یہاں سے آپ نے بارہ وولڈ ڈی سی دینے اس کے بعد یہ اس کا انفریڈ سنسر ہے یعنی کہ اس کے ذریعہ آپ کا ریموٹ کام کرے گا اس کے بعد ایک وائرز یہ ہے جو کہہ براؤن اور بلو یعنی کہ لائن اور گراؤنڈ کے وائرز یعنی کہ یہاں پر آپ نے دوستو ٹو ٹونٹی وولڈ دینے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو ہے اس کے پر سٹیکر اس کے پر لکھا بھی ہوئے ٹو ٹونٹی وولڈ اور ایک جو ہے دوستو جو الیکٹرک ٹاور ہے اس کا بھی نشان بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹو ٹونٹی وولڈ کی وائرز ہیں تو یہاں پر آپ نے ٹو ٹونٹی وولڈ لگانا ہے تو یعنی کہ دوستو صرف آپ کو جو ہے تو ٹو 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 وائرز کنیکٹ کرنے ایک ڈی سی کنیکٹ کرنے اور ایک ایسی تو ڈی سی ایسی کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کا فین ڈی سی ایسی دونوں کے لئے کام کرنا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا جی اس کا سرکڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے تو کنیکٹ کرنے کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کو گریپ دکھ رہا ہوگا وائٹ کلر کا اس گریپ کے اوپر آپ نے جو ہے اپنی اس موٹر کا گریپ جو ہے دوستو یہ لگا دینا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ لگا کر دکھا دیتا ہوں تو بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے اس طرح اس کے اوپر یہ گریپ لگا لیا ہے تو اس طرح ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے برنے لیے سب سے پہلے ہم موٹر کو کہیں پر فکس کر لیتے ہیں تاکہ پھر میں آپ کو اس کو چلا کر بھی دکھا سکوں دوستو اٹسٹ کرنے کے لئے میں یہ کام کر رہا ہوں گا اپنے فین کو جو ہے میں نے اٹیچ کرنا ہے تو اپنی موٹر کو دوستو میں نے جو ہے سٹینڈ ہے اس کو کنیکٹ کروں گا اس کے ساتھ تو آپ دے سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا مین جو ہے سسٹم جہاں پر آپ نے جو ہے اس کی سٹینڈ کو لگانا ہے تو یہاں پر میں اس کو لگا لوں گا تو سب سے پہلے اس کی وائر کو میں یہاں سے گزاروں گا پھر ایک جگہ سے نکال لوں گا اس کے بعد اس کو میں دوستو یہاں پر کر دوں گا اچھی طرح ٹائٹ تو ابھی میں دوستو سمپل سا آپ کو یہاں پر چلا کر چیک کر رہا ہوں گا اس کے بعد دوستو میں اب اس کو دیتا ہوں جی باند تو لیجی دوستو بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے جو ہے فین کو کنیکٹ کر دیا ہے جی اپنے ایک جو ہے دوستو ٹائپوڈ کے ساتھ تاکہ یہ جو ہے ہماری موٹر گھومنا شروع ہو جائے تو اس لیے اب یہ کام کرنا ہے تو موٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے موٹر کے ساتھ جو ہے اپنے کنٹرولر کو کنیکٹ کر لینا ہے بیٹری کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایسی ڈی سپلائی کنیکٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں اے سپلائی کنیکٹ کرنے والا ہوں تاکہ ہم اس کو بیٹری pelس Ano سپلائی سپلائی دونوں پر ٹیسٹ کر سکے تو لیجے جی میں نے ٹو warmth کی جو وائر ہے وہ کنیکٹ کر لیا ایک میں اس کے ساتھ جو ہوں یا پر دی سپلائی کی جو وائر ہے وہ کنیکٹ کرنے والا ہوں تو لیجے جی بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر 12V کی وائر جو ہے وہ بھی کنیٹ کر دی گئی ہے اسی 220V کی وائر بھی کنیٹ کر دی گئی ہے تو اپنے سرکٹ کو کنیٹ کر لیتے ہیں جی اپنی فین کی موٹر کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو چلا کے بھی ٹیسٹ کرنا ہے ایک دفعہ تو اس کو میں زرہ اوپر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد دو سرکٹ دو وائر آ چکی ہیں ایک 12V کے ایک 220V کے سرکٹ میں نے سریز میں لیمپ لگایا ہے ویسی ٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ ابھی ہم جو ہے پروپر ہم نے فیٹنگ نہیں کی بھی تو اس لیے سریز پہ میں ابھی سے ٹیسٹ کرنے والا ہوں تو دوسطہ ٹیسٹ کرنے کے لیے میں جو ہوں بارہ وول کی بیٹری کا بھی استعمال کرنے والا ہوں تو یہ ہے جو بارہ وول کی مارے پاس بیٹری تو اس کو ٹیسٹ کرنے والا ہے سب سے پہلے جو ہوں میں اس کو بیٹری بھی چلا کے چاہے کرنے والا ہوں تو اس کے ساتھ جو میں ہوں کنیٹ کر دیتا ہوں اپنے ٹرمینلز تو بھی آپ دے سکتے ہیں جیسی بیٹری کنیکٹ کی ہے فوراں جو ہے فین چلنا شروع ہو گیا ریموٹ سے بھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو پاور آف کرتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں جیسی پاور آف کی ہے فوراں سے پہلے جو ہے فین بند ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو پہلی سپیڈ بے چلا کے دیکھتے ہیں کتنی سپیڈ سے چلتا ہے تو یہ پہلی سپیڈ اس کو دوسرے سپیڈ بے چلا کے چاہے کرتے ہیں یہ تیسری سپیڈ ہو چکی ہے اور اس کی آپ دے سکتے ہیں کہ جو نوائز ہے نا وہ بلکل ہی نہیں ہے بہت کم نوائز ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابرہ جب آپ فین کو یوز کریں گے تو موٹر میں سے تو نوائز بلکل بھی نہیں آرہی اس کے بعد چوتھی سپیڈ پہ میں لے کے جاتا ہوں اس کے بعد پانا چوئی بے اس کے بعد دوستو میں کرتا ہوں اس کو آف تو لیجے جی میں نے کر دیا جی آف تو لیجے جی میں نے اس کو کر دیا جی بند اب ہم نے اس کو صرف ٹیسٹ کیا ہے بیٹری پہ تو اب میں اس کے ساتھ کنیک کرنے والا ہوں جی ٹو ٹونٹی وولٹ سپلائی تاکہ ہم اس کو بجلی پہ بھی چلا کے چیک کر سکیں تو لیجے جی اب یہ ہو چکا جی بجلی کے اوپر بیٹری کی تار آپ نے دیکھا میں نے نکال دیا میں اس کو کرتا ہوں جی پاور ہوں تو اب یہ چل رہا ہے جی بجلی کے اوپر آپ آپ دے سکتے ہیں میں نے بیٹری کی وائر بھی نکال دی ہے بیٹری میں کر دیتا ہوں جی سائیڈ میں تو یہ چل رہا ہے جی بالکل بجلی کے اوپر اور اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے بجلی ہے ہمارا یہ چلے بجلی کے اوپر جیسے بجلی جائے ہمارے بیٹری کے پروج ہے تو اس کا یہ جو ہے ایسی ڈی سی فین بہترین ہے اس طرح ہی کام کرتا ہی ہے کہ جب بجلی آتی تو یہ بجلی بے چلے جاتا ہے اپنے کنٹرول باکس سے اور جیسے بجلی جاتی ہے فرن بیٹری کی طرف ہو جاتا ہے میں اس کو دوبارہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو لیجے جی اب میں نے بیٹری بلگا دی ہے اس کے بعد بجلی بلگا دی ہے اب میں اس کی بجلی کے وائر اس کو نکال دیتا ہوں باہر اور دیتے دیتے ہیں کہ جیسے بجلی کے وائر باہر نکلتی ہے کیا ہمارا فرن بند ہو جاتا ہے یا نہیں تو یہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے بجلی کے وائر باہر نکال لی ہے تو اس کے اندر ریلے لگی ہوئی ہے ریلے نے ٹرانسفر کر دیا ہے ہمارے فرن کو بیٹری کے اوپر اور جیسے بجلی کے وائر دوبارہ کنیکٹ کروں گا تو یہی فرن جو ہے ہمارے دوبارہ بجلی کے اوپر کنیکٹ ہو جائے گا اور دوستو اس کی سپیڈ کے حوالے سے دیکھا جائے اور ہوا کے حوالے سے دیکھا جائے جو ہوا بھی اس کی بہت زیادہ ہے اور اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور دوستو ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ دوستو کا بہت سوال ہوگا کہ یہ ایسی ڈی سی کا جو ریموٹ ہے یہ کتنی رینج پر کام کر سکتا اگر آپ نے اپنے اس ایسی ڈی سی فین کو ایک ہی کمرے میں لگایا ہے تو پورے کمرے میں یہ ریموٹ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے اس کو جہاں مرضی پورے کمرے میں سے جہاں مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس ایسی ڈی سی فین کے بارے میں اگر تو آپ کو اسی ایسی ڈی سی فین کی ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک دیو کیجئے گا چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب میں اس طرح کے اور اچھے چھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اور دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی